بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سان آمیر کیسے آپ سب امیدہ کے خیریہ سے ہوں گے آج ہم ملانے جانے ہیں دہی چکن جو بہت ہی مزیدار قسم کی ریسپی ہے اور بہت ہی آسانی قصد تیار ہو جاتی ہے اس کے لئے ہم نے یہاں پہ چکن لیا ہے 600 گرام ہم نے واش کر کے چکن رکھی ہوئے اس کے علاوہ اس میں جائے گا 2 ٹی سپون اس میں جائے گا اترک لسن کا پیسٹ کٹی مرچ جائیں گی 1.5 ٹی سپون اس کے علاوہ اس میں جائے گا پیسٹا دھنیا جائے گا اس میں 2 ٹی سپون ہری مرچے جائیں گی پاں سے چھے تیز والی ان کو ہم نے باریک کرش کر کے رکھا ہوئے اس کے علاوہ اس میں جائیں گی پیسٹا ہوئی کالی مرچے 1.5 ٹی سپون ہلڈی جائے گی اس میں 1.5 ٹی سپون اس کے علاوہ زیرہ جائے گا بھونہ کٹا 1.4 ٹی سپون 1.5 ٹی سپون اور دہی جائے گا 1 پاو یہ تمام چیزیں چکن کی مرینیشن کے لیے سب سے پہلے ہم چکن کو مرینیٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ باقی مسائل ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے یہاں پر دہی کے اندام سب سے پہلے نمک ڈالیں گے کالی مرچے پیسٹا ہوئی زیرہ بھونہ کٹا پیسٹا ہوئا دھنیا مرینیٹ کٹی مرچے کٹی مرچے کٹی مرچے آپ اپنے حساب سے کمیہ زیادے کریں جتنی آپ کو پسند ہو اس کے علاوہ یہاں پہ کھرش کیوئے ہری مرچے ڈالیں گے پیسٹ یہ بہت ہی مزیدار ڈیش بنتی ہے سب کو مکس کریں گے ڈیش مزیدار تلیش میکس کےonst point ڈیش ٹھیککن compartil کریں میکس کریں میکس کریں 1won Building یہ اس سےlers اور مرچے ایک گھنٹہ ہوگی اب یہاں پر ہم نے ایک بڑا پین لیا ہے اور اس کے اندر ایک کپ کے قریب ڈالا ہے اور یہاں پر ہم نے لیوئے ایک بڑے سائس کی باریک سلائس کر کے پیاز رکھی ہوئی ہے اس میں ایٹ کر دیں گے اور اس کو ہلکا سب پین کلر دیں گے یہ دیکھیں پیاز کا اچھا پین کلر آنا شروع ہوگی ہے بس اب ہم اسے اوائل میں سے نکال لیں گے اور اس کو پیس لیں گے اب ہم آپ کو نکال کے دکھاتے ہیں تمام پیاز ہم نے نکال کے یہ دیکھیں اس کا ایک فائن سا ہم نے پیس بنا کے رکھ لیا ہے اب اس میں جائے گا گرم مسالا 1 4 ٹی سپون زیرہ جائے گا 1 سینیمن اسٹک جائے گی 1 لونگ جائے گی 7 کالی مرچے اور 7 لونگ جائے گی یہ سب ہم اس میں ڈال دیں گے اس کو ہلکا سا فرائی کریں گے یہ ہلکا سا فرائی ہوگی اب ہم نے یہاں پر دو درمیانے سایس کے ٹیمارٹر لیے تھے اور ان کو کٹ کے رکھا ہے یہ ڈال دیں گے اس میں اور اتریکن ہافی سپون کے قریب ہم کھوٹی ہم مرچے اس میں اور ایٹ کریں گے اور اس کو کور کر کے بلکو ٹیمارٹر کے گھر جانے تک پکائیں گے اس میں ہی ہم پیاز کا پیسٹ جو ہم نے بنا کے رکھے یہ بھی ایٹ کر دیتے ہیں اور اسے کور کر دیتے ہیں تقریباً سا سے آٹھ مینٹ کے لیے آٹھ مینٹ ہو گئے ٹیمارٹر اچھے سے گل گیا ہے میڈیم فریم پر پکتے ہوئے اسے آٹھ مینٹ ہو گئے بس اب ہم اس میں جو ہم نے میری نیٹ کیا ہوا چکان لیا تھا یہ اس میں اٹ کر دیں گے ٹیمارٹر کے لیے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس کو اچھے سے مکس کریں گے ٹیمارٹر کے مصالے کو ہم نے اچھی طرح مکس کر دیا اب ہم اسے میڈیم تو ہائی فلیم پر ہم اسے پکائیں گے کور کر کے تقریباً 10 مینٹ کے لیے کیونکہ اب ٹیمارٹر دہی جو ہے وہ اپنا پانی ریلیس کرے گا اسے لیے کور کر دیں گے چکان کو پکتے ہوئے تقریباً 10 مینٹ ہو گئے اب ہم اسے تھوڑا سا کٹھاوہ دھنیا ڈال دیں گے 3-4 کٹیوی ہری ملچے ڈال دیں گے پھوئی سے جولین کٹیوی ہم اپناک ڈال دیں گے اور اس کو اب ہم بلکل دمپا رک دیں گے کور کر کے تقریباً 10 مینٹ کے لیے 10 مینٹ ہو گئے ہم نے فلیم کو آف کر دیا یہ دیکھیں سالہ نکدب ریڈی ہو گیا ہمارا یہاں پر اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں مجھے دار کسیم کا دہی چکن بریڈی ہو گیا ہم نے اس کو ڈیش آؤٹ کر دیا ہے اگر آپ کو میری امی کی روی پسند ہے تو لیکے شکر کے سب سکتے ہیں اور بہت لیکم پر کرکے کے لیے خدا پیس